موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کو حسن محمد شباز ناظرین آج کا ٹاپک ہے پاپولیزم ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کے بارے میں چرچہ ہوتا ہے کہ انٹی ڈیموکریسی ہے اور اس سے ڈیموکریسی کو بڑا خطرہ ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو آئیڈیالوجی چال رہی ہے انٹرنیشنلیزم کی جس کو ملٹائی نیشنلیزم کہتے ہیں اس سے بہت خطرہ ہے ناظرین پاپولیزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو سوسائیٹی کو بسکلی ڈیوائیڈ کرتی ہے ڈیوائیڈ کر کے دن رول کرنا اس کا مین مقصد ہوتا ہے ویسٹ میں آپ دیکھیں گے جرمنی میں آلٹرنیٹیف اور ڈوشلین ایک پارٹی ہے ان کی جو اقتدار میں ابھی تک نہیں ہے لیکن میجر تھرڈ پارٹی بن چکی ہے جرمنی کی ایسی پورے یورپ میں آپ جائیں گے آپ کو جگہ جگہ پہ پاپولیس لیڈر یا پاپولیس پارٹیز ملیں گی دوزار سولہ کے الیکشن میں ڈانالڈ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے ایک پاپولیس لیڈر تھے انڈیا میں موڈی الیکٹ ہوئے پاپولیس لیڈر تھے لیکن پاپولیزم کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا عمران خان ایک پاپولیس لیڈر ہے پاپولیزم ایک ایسی ایڈیالوجی ہے جو بزاتے خود اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی لیکن کوئی میجر اس کے اندر نئی چیزیں نہیں ہیں یہ جنرل ویل جو عمومی ایک رائے ہوتی ہے عوام کی اور جو عوام چاہتی ہے ایک بڑے پیمانے پہ اس کو اپنے مین فوکس اس کے اوپر رکھتی ہے یہ تھن سینٹرڈ ایڈیالوجی اور تھن سینٹرڈ سے مراد کہ یہ اپنا جو ایک سگنیچر جو ہے وریان وہ استعمال کرتی ہے اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی موسٹلی رائٹ ونگ جو لیڈرز ہیں وہ پاپولیس ہوتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ دونوں ایڈیالوجیز کو یوز کرتی ہے ایز اہ ہوسٹ ایڈیالوجی اور یہ خود پیراسائٹ کا کام کرتی ہے ناظرین عمران خان ایک پاپولیس لیڈر کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم پاپولیزم کو تھوڑا سا سٹیڈی کریں تو پاپولیزم ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سوسائٹی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے ایک ہو گیا انٹاگناسٹک گروپ اور دوسرا ہو گیا جی ہموجنس گروپ جو ہموجنس گروپ پہ ان کو یہ کہتی ہے کہ پیور پیپل ہیں مطلب عام عوام ہو گئی اور یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں اور ہم ایک گروپ ہیں دوسری سائٹ پہ یہ کہتی ہے کہ جو انٹاگناسٹک گروپ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں اور یہ بلکل بھی ہماری چیز کے بارے میں یا ہمارے احساسات کو نہیں جانتے یہ کرپ لوگ ہیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم مزید الابوریٹ کریں یا اس کو کھولیں تو عمران خان کا جو بیانیاں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ کرپ اشرافی ہے کرپ ڈیلیٹ ہے ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے اور عوام کے بارے میں یہ بلکل نہیں سوچتے پیسہ چوری کرتے ہیں لوڈ کے سوٹ اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اور کہتی ہے ایدر یو آر وید آس آر اگینس آس یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں عمران خان کا بھی یہی بیانیاں ہے کہ حق اور باطل کے اندر یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہوتی نیوٹریلیٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ کیا پاپولیزم سے ڈیموکریسی کو خطرہ ہے ڈیموکریسی کو ایچ سیلف پاپولیزم سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جو اس کا بیسک پرنسپل ہے اس کو ہم نورملی اکڈیمیا میں پڑھتے ہیں ڈیموکریسی is rule of the people by the people for the people کہ یہ جمہوریت ایک عمومی حکومت ہوتی ہے جو عوام سے ہوتی ہے عوام کے لیے ہوتی ہے اور عوام پہ ہوتی اب اس کو اگر ہم پاپولیزم میں دیکھیں تو پاپولیزم سرہ سر یہ ساری چیز کو ہی لے چلتی ہے کہ جو جنرل will ہے وہ ہی ڈیفائن کرے گا کہ عوام کیا کرنا چاہتی ہے کیا اس کے پالیسی ہوگی گورنمنٹ کی اور کیسے لوگ اس کے پر تائنات ہوں گے اور کس طرح سے ہوگا جو عمران خان کا بیانی ہے اس کو یہ پورا پورا اس کے اوپر چلتی ہے لیکن جو ایک تھوڑا سا اگر ہم جنرل دیکھیں تو جہاں بھی عمران خان کے بیانی سے ہڑتی ہے پاکستان میں عمران خان منورٹیز کے رائٹس کے حوالے سے بات کرتے رہے اور ان کے اوپر کام کرتے رہے تھرڑ آجائے گا کہ انٹر نیشنل اس کو سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کے لئے کیا پاپولیزم بہتر ہے پاکستان کے لئے کام کر سکتی ہے یا نہیں ناظرین جہاں پہ کوششن آتا ہے کہ پاپولیزم انٹی ڈیموکرسی ہے تو پاپولیزم انٹی لیبرل ڈیموکرسی ہے اب اس کے اندر آتا ہے کہ جہاں پہ لیبرل ڈیموکرسی ہے وہاں پہ مارکٹ جو ہوگی وہ لیبرل اکانومی کے کانسپٹ کے اوپر چلے گی فری ٹریڈ مارکٹ ہوگی فری ٹریڈ مارکٹ کے اندر گورنمنٹ کا کوئی ایس اچھ لینا دینا نہیں ہوتا گورنمنٹ کو ایک جس پہ رکھا جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے معاملات کے اندر انٹیفیٹ نہیں کرنا ہم جو بھی کریں ٹیکسیشن کا معاملہ آتا ہے باقی ساری چیزیں آتی ہیں خیر تو جو پپلزم ہے یہ کہتی ہے کہ جی جو یہ کونسپٹ ہے جس کے اندر کچھ اشرافیہ جو سوسائیٹی کو ڈامینیٹ کر لیتی ہیں وہ قابل اقبول نہیں ہم لبرال ڈیموکرسی کی طرف نہیں جا سکتے اور یہ جو ٹرینڈنگ کونسپٹ تھا یہ آپ کے ہمسایا ملک ایڈیا کے اندر یہ اپلائے ہوا اور اس نے ان کی اکانومی کا بیڑا گھر کر دیا یہ چیز لیف ونگ کے اندر یورپ میں گئی انگلینڈ میں گئی اس نے ان کی اکانومی کا بیڑا گھر کر دیا اب آپ کا ایک سٹیٹ کا موڈل ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ فوکس کریں کیا وہ نیو لیبرل موڈل کے اندر کوئی بھی اس سچ لیبرل گورنمنٹ آئی نہیں پی پی بی کو دیکھ لیں جو آپ کو لیبرل کہتے ہیں وہ بی سینٹر کے اندر شفٹ کر چکے ہوئے ہیں موسیقی